اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب امید ہے بڑی ہوں گے بہتر ہوں گے اور آج دو ریسپی لے کے آئیں دونوں ہی دمدار ریسپی ایک بٹر نان کی ریسپی اور دوسرا مسالہ سملا مرچ دونوں ریسپی بہت ہی اچھی ریسپی ہیں تو پورے ویڈیو کو ضرور دیکھیں لائک سیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تو چلو کرتے ہیں اسٹارٹ یہاں پر میں نے دو بڑی سائز کیلئے ہیں سملا مرچ ان کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے ایک میں نے بڑی سائز کی پی اس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے پھر آپ کو ایک باول لینا ہے اس میں آپ کو سملا مرچ اور جو اپنی پیاج ہے اس کو گھر لینا ہے دونوں کو مطلب ایک ساتھ لینا ہے پھر اس میں میں ایک مسالہ یوز کروں گے یہ اتنا دمدار مسالہ ہے اتنا مجھے کا مسالہ ہے کہ آپ کوئی بھی ریسپی آپ اس نیکس بنا رہے ہیں چاٹ مطلب کوئی بھی چاٹ بنا رہے ہیں اس مسالے کو یوز کرنا آپ کی ریسپی میں نہیں جان ڈال دے گا تو یہ مسالہ میں نے کیسے بنایا ہے؟ تو میں نے ابھی تین دن پہلے ایک نمکین کی ویڈیو ڈالی ہے اس میں میں نے اس مسالہ کو بنایا تھا تو میں نے ایکسٹر بنا لیا تھا کیونکہ یہ مسالہ ہے اتنے اچھا کہ آپ کسی میں بھی یوز کر شکتے ہو تو اس مسالے کو میں نے کیسے بنایا تو آپ نمکین والی ریسیپی کو ضرور دیکھ کے آنا اور اس مسالے کو آپ دیکھ کے ضرور آنا اس میں کیا ہے اس میں مونگ فلی ہے اس میں تل کے دانے بھی ہیں اور اس میں سارے مرچ مسالے اڈی کیے ہیں میں نے ٹھیک ہے تو پھر میں نے کیا کیا ہے کہ اور ایکشٹا چمچ نمک、 چمچ لال مرچ پاورڈر اور چمچ حل دی ان سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ 就 ہماری پیاج اور جو سملہ مرچ ہے کیونکہ اس نے نہ تو پیاج میں اور نہ سملہ مرچ میں یہ تیکی تو ہوتی نہیں ہے سملہ مرچ بھی تیکی نہیں ہوتی تو یہ جو مرچ مسالہ ہے نا اسی کا ہی اسٹ اس میں آئے گا تو اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ کو سائڈ میں رکھ دینا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو لینا ہے تیل کڑائی میں اور جب یہ گرام ہو جائے تو اس میں میں نے ایک چمچ جیرہ ایک چمچ رائی دانا ایک چمچ تل یعنی کی جو تل ہوتا نا تل ہن وہ تل اور میں نے اس میں ہاپ چمچ ڈالی ہے کلونجی اور ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے ادرک لہسن کا مطلب دردرہ میں نے کٹ کر رکھا تھا تو وہ میں نے ایڈ کر لیا جب یہ آپ کے دھون جائیں تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کی پیاج اور سیولا مرچ ہے جو مسالے میں ہم نے مکس کرکے رکھ رکھی سائیڈ میں اس میں ایڈ کر لینا ہے پھر اس کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے دو تین منٹ کے اس کو بھوننا ہے اور اس کو مطلب کور کر کے رکھ دینا ہے یعنی دھککن لگا میڈیم فیلم کر دینا ہے دو تین منٹ کے لیے اس کو آپ کو دھککن کو لگا کر اس کو پکنے دینا ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھا بن کر تیار ہوگا بہت مجھے کی ریسیپی بن کر تیار ہوگی آپ مطلب کھانا کھا رہے ہو اس کے ساتھ تھوڑا یہ بھی رکھ دو سچ میں نا آپ سبجی نہیں کھاؤ گے مجھے پورا بھروسہ آپ یہ ہی کھاؤ گے کیونکہ یہ بنی اتنی مجھے کی اتنی اچھی بن کر تیار ہوگی اس کو کور کر کے آپ کو دو تین منٹ کے لیے رکھ دینا ہے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے کہ ہاپ چمچ ملائی ہے اور ہاپ چمچ میں نے دودھ لیا آئے نہیں ہاپ چمچ نہیں سوری ہاپ کپ ملائی لی ہے اور ہاپ کپ میں نے دودھ لیا آئے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک کپ ہو گیا تو اس کو اچھے سے آپ کو بیٹ کر لینا اچھے سے مکس کر لینا ہے ملائی کو اور دودھ کو یعنی کہ ایک سوفٹ مطلب اسمود آپ کی کریم بن جائے گی ٹھیک ہے تو دونوں کو اچھے سے آپ کو مکس کر لینا ہے بہت اچھے سے یہ دیکھو بہت اچھے سے بن کر میں نے مطلب میں نے بہت اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے پھر دو تیہ منٹ کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کی جو سیملہ میرچ بہت اچھے سے مطلب سوفٹ ہو گئی ہیں مسالہ بھی ہمارا بھون گیا ہے کیونکہ میں نے تیل پہلے کم ہی ڈالا تھا کیونکہ جب ملائی جھم ڈال دینا تو ملائی بھی گھی ریلیز کرتی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں نے پہلے اوئل اس میں کچھ کم ڈالا تھا ٹھیک ہے اب آپ کو کچھ اور ایکسٹر نہیں ڈالنا اس میں آپ کو جو ہم نے ملائی تیار کیے اس کو دودھ کے ساتھ ہے نا دودھ تو اس کو آپ کو اس میں کر دینا مکس پھر واپس سے اس کو آپ کو اچھے سے چلاتے ہوئے آپ کو پھر سے اس کو دو تین منٹ اس کو ڈھک کر پھر پکانا ہے دیکھو سائیڈ میں ابھی سے کتنا اچھے سے اس نے ریلیز مطلب اوئل ریلیز کر دیا ہے تو ٹھیک ہے اب آپ کو دو تین منٹ کے بعد آپ دیکھو کہ یہ دیکھو کتنی جبردست لگ رہی ہے نا اوئل گی سائیڈ میں چھوڑ دیا اور گریوی کتنی پرفیکٹ گریوی بن کر تیار ہوئی ہے میں سچی بتا رہی ہوں نا آپ اپنے کھانے کے ساتھ اس کو رکھو گے نا جیسے کھانے کھا رہے ہو اور سبجی کوئی بھی ہے اور اس میں سے بھی تھوڑا اس میں سے رکھ دو آپ سبجی کو کھانا چھوڑ دوگے کیونکہ یہ اتنی اچھی بن کر تیار ہوئی ہے نا کہ آپ اور ایک دو روٹی ایکشٹر اس سے آپ جرور کھاؤ گے تو اگر میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کریں اس کے بعد ہم اپنی دوسری ریسیپی بٹر نان وہ بناتے ہیں اس کے لئے میں نے کیا کہا ہے کہ ایک میں نے بٹر لینا کوئی بھی باول کچھ بھی آپ لے لینا اس میں میں نے تین کپ لیا ہے آٹا میں نے سمپل جو گہوں کا آٹا ہوتا وہ لیا ہے آپ میدہ میں بنا سکتے ہو اس کے بعد میں نے کیا کہا ہے کہ میں نے اس میں ایک چمچ لیا ہے سگر پاورڈر اور میں نے ایک چمچ ہی اس میں نمک لیا ہے اور میں نے اس میں ایک چمچ ہی لیا ہے یہشٹ اگر آپ کا پاس یہشٹ نہیں ہے کوئی دکھت نہیں آپ انہوں لے سکتے ہو یا پھر بیکنگ پاورڈر یا بیکنگ سوڑا وہ بھی لے سکتے ہو اس میں میں نے کیا کہا اس میں ا کے دکھےczم اپنے میں children پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے گرم پانی گرم پانی اتنا ہے کی بہت زیادہ گرم نہیں لینا اتنا لینا ہے جس میں آپ انگلی کو ایسے dip کرتے ہیں تو وہ آسانی سے انگلی آپ کی اس میں ٹھہر جائے تو ایسا گرم لینا ہے اس میں بٹا گرم لینا ہے پانی ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑا اس میں ایڈ کرتے ہوئے ایک اچھازے سے تیار کر لینا ہے دیرے 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 اس کو اچھے سے گوندنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے سیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے جس سے کہ میں کوئی بھی ویڈیو اگر بناتی ہوں مطلب ہے اپلوڈ کرتی ہوں تو جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ پھر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جب آپ کا آٹر لگ جائے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس میں ایک چمچ اور اوپر سے گھیر تھوڑا سا ڈال کے پھر اس کو آپ کو اور اچھے سے اس کو دوبھارے سے گوند لینا ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھے سے دیکھو میں نے یہ گوند لیا ہے تھوڑا سی اس میں اوئل لگا لینا ہے اب چیز یہ ہے کہ اس کو آپ کسی برطن میں رکھے اور اس کو کر دینا ہے کور ٹھیک ہے آپ کو کسی چیز سے اس کو اچھے سے کور کر کے اور اس کو آپ کسی گرم جگے گرم جگے جیسے آپ ونٹر کم ہو سم آنے لگ گیا تو کسی کمبل کے اندر رکھ دو یا جہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہیٹ ہے ہے نا اس میں رکھ دو ٹھیک ہے اور اس کو رکھ دینا ہے آپ کو ایک گھنٹہ کے لیے یہ دیکھو ایک گھنٹہ بعد یہ کتنا رائش ہو گیا کتنا پھول گیا یہ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس میں نا تھوڑا سا گھیر اور لگا کے گھیر یا تھوڑا سا مکھن لگا کے اور اس کو اچھے سے پھر دوبارے سے اس کو آپ کو گوند لینا دوبارے سے ٹھیک ہے پھر اس کے آپ کو مطلب سمان بھاگ میں تو آپ کو اس کی لوئی بنا لینی ہے اور چھوٹے 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 جیسے بھی آپ کو بنانے نان بنانے بڑے سائز کے بنانے چھوٹے سائز کے بنانے تو اس حساب سے میں نے یہاں پر یہ کٹ کر لی مطلب سمان آکار کی لوئی بنا لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے بنا لیے بہت آرام سے بن جائیں گی بہت اچھی بن کر تیار ہوں گی آپ ایک بار کوسی جرور کرنا بہت اچھی بن کر تیار ہوں گی اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ جو سملا میرچے اس میں تو مہندی لگی تھی اور اس میں تو مہندی نہیں ہے ہوا ہے کہ یہ جو میں نے بٹر نانے یہ میں نے ابھی ایک میٹ بنائی تھی اس کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو میں نے میٹ کی ڈالی تھی اس کے ساتھ میں بٹر نان بنایا تھا ویڈیو لمبی ہو جاتی اس لئے میں نے بٹر نان کی جو ریسی پی تھی اس کو میں نے اس میں نہیں ڈالا تھا but only میٹ کی ڈالی تھی تو پھر میں نے اس کو اب سیملا میرچ کے ساتھ یہ بٹر نان کی ریسی پی کو ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اس لئے یہ ریزن ہے کہ وہاں مہندی ہے یہاں مہندی نہیں ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا جس بھی سیپ میں راؤنڈ میں ہے یا تھوڑا لمبا سیپ میں بٹنان تھوڑا لمبا سیپ میں ہی والا جیدہ اچھا لگتا ہے اس کو بیل کے پھر آپ کو اس میں گھی لگا لینا ہے ایک سائیڈ میں اس میں پھر آپ دھنیا کے پتے تھوڑا تل کلونجی یہ آپ ایڈ مطلب اس میں اچھے سے ایسے چھڑکے اور پھر اس کو بیل دو وہ اچھے سے اس میں چپک جائیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ دوسرے سائیڈ ادھر آپ کو پانی لگا لینا ہے پانی لگا لینا ہے پھر آپ کو لوہا کا اگر آپ کے پاس لوہے کا ہے نا میرے پاس تو خیل نہیں تھا لوہے کا تواہ ہے نا وہ سب سے بہشت ہے لوہے کے تواہے پہ آپ بٹنان کو بنانا کیونکہ اس سے ریجن کیا ہے نا کہ جب آپ پانی لگا کے جب بٹنان کو اس پر ایڈ کرو گے نا یعنی کہ اس پر ڈالو گے ٹھیک ہے تو وہ اچھے سے چپک جائے گا اور وہ چھوٹے گا نہیں جب وہ چپک جائے گا نا تو جیسے آپ اس کو اس کو ہٹانا مت توے سے ہٹانا مت اور اس کو ایسے ہی جو آپ کی لوہ ہے نا اس کی گیس کی اس پر اس کو سیکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی بن کر تیار ہوئے ہیں میرے بٹنان